نارمال استید درگاہ حضرت مبارک خان شہید علیہ الرحمہ کی چاند کمیٹی نے شنیوار کو ماہ محرم کا چاند دیکھے جانے کی گوشڑا کر دی درگاہ حضرت مبارک خان شہید کے امام مولانا مقصود عالم مزواہی نے بتایا کہ ماہ محرم کا چاند دیکھا گیا ہے نیا اسلامی سال شروع ہو گیا ہے اسلامی کلنڈر کے مطابق 1441 حجری کا آغاز ہو گیا ہے دسوی محرم یعنی یوم آشورہ 10 ستمبر کو ہے انہوں نے سبھی کے لئے دعا کیا کہ نیا سال سبھی کو زندگی میں خیر اور برکت لائے انہوں نے مسلمانوں سے گزارش کیا ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین وشودہ کربلا کے نام سے قرآن خانی فاتحہ خانی اسالے ثواب کریں غریبوں و فقیروں کی حاجت پوری کریں ان کو کھلانا پلانا ثواب ہے اس موقع پر مفتی محمد اظہر شمسی نائب قاضی مولانا مقصود عالم مزواہی قاری شرافت حسین قادری مولانا محمد قیسر رضا امجدی مولانا ریاض الدین قادری بنور احمد صحیح تمام علماء موجود رہے اس سب مند میں گورکپون نیوز سے بات کرتے ہوئے درگاہ حضرت مبارک خان شہید کے امام مولانا مقصود عالم مزواہی نے کہا مقصود عالم مزواہی امام درگاہ مبارک خان شہید جی آج بہت ساری جگہوں پہ یوپی میں بھی دوسرے پردیشوں میں بھی محرم شریف کا چاند دیکھا گیا اور آج سے ہی عربی سال کے لحاظ سے محرم شریف کا پہلا مہینہ جو یہ شروع ہو رہا ہے چودہ سو چالیس ہزیری ختم ہوا اور چودہ سو اکتالیس ہزیری کی شروعات اس وقت سے ہو گئی ہے الحمدللہ یہ مقدس مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے جس میں شروع ہوتے ہی خاص طور سے اس مہینے کے دس دینوں میں سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جن کو میدان کربوبلا میں شہید کیا گیا اور آپ نے صبر و رضا کا ثبوت پیش کر کے اپنے آپ کو ثابت قدم رکھا انہیں یاد کیا جاتا ہے ان کے نام کی محفلیں سجائی جاتی ہیں کربلا کا بیان ہوتا ہے لوگ سنتے ہیں اور صبر کا سلیقہ طریقہ سیکھتے ہیں